نسی خدا ہمیں اب سب کی سلامتی آئے ہم خدا کے کلام کو آج ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں لیکن ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے دلوں کا اپنی روحوں کو تیار کریں تاکہ خدا کا کلام جو قوت اور قدرت والا ہے یہ ہمارے دلوں میں ہماری زندگیوں اور ہماری روحوں میں اپنا تخت لگا سکے ایسی زندگی جو پاک نہیں ہے ایسی روح جس میں گناہ ہے خدا کا کلام کبھی بھی اس میں اپنا تخت نہیں لگا تھا آئیں خدا ہم سے دعا مانگیں کہ قادر مطلق خدا ہمارے دلوں کو ہماری روحوں کو باق اور صاف کریں تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں تخت لگائے اور یہی کلام سو گناہ ساٹھ گناہ اور تیز گناہ پھال لائے خدوس خدا ہم خدا ازمین آسمان کے خالق اور مالک تو جو تھا جو ہے جو آنے والا ہے ہم تجھے مبارک کہتے ہیں تیری دحمت و برکتوں کے لئے خدا ازمین تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس لمحے میں خدا ازمین اپنی حکمت بخش اپنی قوت اور قدرت کے وسیلے سے خدا ہمارے دلوں کو ہماری روحوں کو پاک اور صاف کر تاکہ تیرا کلام خدا ہماری زندگیوں میں اپنا تخت لگائے اور ہم خدا ازمین سوچے موتیوں سے سیکھتے ہوئے نجات یافتہ ہونے کے قابل ٹھہرے ہم سب کو کسر سے برکت بخش مانگتے ہیں مسیح ہماری خدا ازمین کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام میں سے سنیں خدا کا کلام جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ مقدس مرکس کی انجل اس کا چوتھا باپ پینتیسویں آیت سے ہے خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں تھا کشتی پر لے چلے اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھی تب بڑی آندھی چلی اور لہرے کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گردی پر سو رہا تھا پس انہوں نے اسے جگہ کر کہا کہ اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو تھم جا پس ہوا بند ہو گئے اور بڑا امن ہو گیا پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو اب تک ایمان نہیں رکھتے اور وہ نہایت ڈار گئے اور آپ اس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں انجل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیشہ ہی بڑی قوت اور قدرت والا ہوتا ہے اور بڑی تسلی والا ہوتا ہے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے خدا یسو المسیح شام کے وقت اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ آو پار چلے اور اگر ہم مقدس مرکس کنجل کے چوتھے باپ کو دیکھیں تو دن کے آغاز سے ہی خدا یسو مسیح کا یہ دن بہت مصرف گزرا ہے خدا یسو المسیح بیماروں کو شفاہ دے رہے ہیں خدا یسو المسیح موجزات کر رہے ہیں خدا یسو المسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور ایک بہت بڑا حجوم ہے جو یسو کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کی تعلیمات کو سننے کے لیے اتنا بڑا حجوم تھا کہ جھیل کے کنارے خدا یسو المسیح کو جب کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی تو وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے ہیں اور کشتی پر کھڑے ہو کر حجوم جو کہ خشکی پر کھڑا ہے اسے تعلیم دے رہے ہیں شام کا وقت ہوا اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ پار چلے اور وہ جیسے تھا ویسے ہی اس کو لے کر جھیل کی دوسری طرف چل پڑے ہیں ابھی جلیل کی جھیل اس میں ایک توفان انکسپیکٹڈلی آ جاتے ہیں ہواین چلتی ہیں پہاڑوں سے ٹکرا کر جب وہ نیچے کی طرف آ کر جھیل سے ٹکراتی ہیں تو ایک لمحے میں اگر یہ جھیل بڑی پرسکون ہے تو دوسرے لمحے میں کوئی نہیں جانتا کہ اسی جھیل میں ایک توفان برپا ہو جائے ایسا ہی اس رات وہاں پر واقع ہوا ہے اس کی بہت ساری وجہات ہو سکتی ہیں یہ ہوا کی وجہ سے توفان ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ خدا یسوع المسیح کشتی پرسکون سے سو رہے ہیں اور وہ شاید اسی توفان کی وجہ سے اسے ختم کرنا چاہتا ہے یا یہ توفان رسولوں کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے جو ایمان کی کمزوری کا اس لمحے میں بھی شکار تھے خدا یسوع المسیح کشتی پر سو رہے ہیں جھیل میں بڑی آندھی چلی اور ایسی کہ لہرے کشتی پر ایسی آنے لگی کہ وہ پانی سے بھر جانے لگی شاگید ڈرگے اور شاگیرد وہ انسان ہیں جن کی زندگی اسی پانی میں گزری ہے مچھیرے ہیں مچلیاں پکڑتے ہیں پانی کے بیچ میں راتیں گزارنے والے ہیں پھر بھی ایسا توفان تھا کہ وہ اس توفان سے ڈرگے انہوں نے خدا یسوع المسیح کو جگایا اور اسے کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم حلاق ہوئے جاتے ہیں ہماری زندگی میں جب ہم اس دنیا میں اپنے دن گزارتے ہیں ہماری زندگی میں بھی ایسے توفان آتے ہیں اچانک توفان آتے ہیں اچھی خاصی آرام سکون سے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کوئی بیماری ایسی آ جائے گی جس کا علاج کروانا ہمارے لئے ممکن نہیں ہوگا اگر ہم اچھا خاصا روزگار کر رہے ہیں بے روزگاری آ جائے گی بہت سارے دکھ اچانک ہماری زندگی میں آتے ہیں لیکن ایک بڑی خوبصورت بات جو ہمیں یہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے شاگردوں سے بے شک ایمانی کمزوری کا شکار ہیں یہاں پر ڈر گئے ہیں خوف کھا گئے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ وہ جو اس توفان کو بھی ساکت کر سکتا ہے وہ یسو ہے اور وہ یسو کی طرف مڑے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی سیکھنے کی ہے شاگرد یسو کی گارنٹی پر شک کر بیٹھے تھے اس لمحے میں حوالے کو پھر سے جو ہم نے سنا ہے آئیں شروع سے پھر دیکھتے ہیں اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں خدا کے مو سے جو بھی کلام نکلتا ہے وہ تکمیل کو پہنچے بغیر واپس نہیں جاتا شایہ نبی یہی بات سکھاتے ہیں ہمیں خدا یسو المسیح نے کہا آؤ پار چلیں اس نے یہ نہیں کہا کہ آؤ جھیل کے بیچ میں توفان میں ڈوب کر مر جائیں اس نے کہا آؤ پار چلیں ہم انسانوں کے لیے بھی اس نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ وہ آئے ہی اس لیے کہ ہم زندگی پائیں بلکہ کسرت سے پائیں کسرت کی زندگی دینے کے لیے خدا کی بادشاہی میں لے کر جانے کے لیے خوئے ہو کو ڈھونڈنے کے لیے یسو آیا ہے اور وہ تلاش کرتا ہے 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جاتا ہے زکیہی کی کہانی little man meets a big god خدا اسے بھی ڈھونڈتا ہے اسے بھی تلاش کرتا ہے فضل اور برکت میں لے کر آتا ہے خدا یسو المسی نے کہا آؤ پاہر چلیں شاگرد اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکیں اور پھر خدا کی قوت اور قدرت ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے خدا یسو المسی پانی کو اس توفان کو اس آندھی کو جڑکتے ہیں تھم جا ساکت ہو جا اور اسی لمحے وہ توفان ساکت ہو جاتا ہے ہماری شخصی زندگی میں اگر کوئی ایسا دکھ ہے روگ ہے پریشانی ہے بیماری ہے بے اولادی ہے بے روزگاری ہے کوئی بھی ایسی بیماری کوئی بھی ایسا توفان ہے میں آپ سے کہتا ہوں یسو کی طرف مڑے خدا کی طرف مڑے اپنے رب کی طرف مڑے اپنے رب سے کہیں وہ موجزات کا خدا ہے سب کچھ کرنے پر قادر ہے وہ چاہے گا تو اسی لمحے میں ہماری زندگی کے توفان بھی تھم جائیں گے آج کے دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس سے کیسی وبا ہے کیسی بیماری ہے پوری دنیا کو جس نے ہلاک کر رکھ دیا ہے ابھی جیسے ہمارے روحنی خدا ہمارا رب ہمارا خالق ہمارا مالک ہماری دنیا کو اس وبا سے نجات بخشے اگر ہم دعا میں اپنے رب کے آگے جھکیں گے تو یقینا ہم خدا کے موجزات کو دیکھیں گے قادر مطلق خدا آپ سبوں کو برکت بخشے کہ یہ کلام میرے لئے آپ کے لئے دانوں کو عطا فرمائے مسیح خدا کے وسیلے سے آمین